موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین بلاخر الیکشن کمیشن نے تقریباً آٹھ سال کے بعد ممنوع فنڈنگ کیس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ جاری کر دیا ہے فیصلہ کا مطن اور فیصلے کے اوپر قانونی مہرین کی کیا راہ ہے اور خاص طور پر عزر صدیق ایڈوکیٹ کی کیا راہ ہے ان سے ہم بات بھی کریں گے لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مطن ہے خاص طور پر جو اس کے چیدہ چیدہ نکات ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ کلیر بھی ہو سکے کہ معاملہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جو فیصلہ دینے والے ہیں اس میں جو وابسگی ہے وہ کس کس کی ہے یعنی کہ جو الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں ان کے بارے میں الزام ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور اس کے علاوہ جو سندھ سے جو الیکشن کمیشن کے رکون ہیں ان کے جو اوپر الزام ہیں نشار درانی ساتھ کے اوپر کہ وہ پیپس پارٹی سے وابسہ ہیں اس طرح دیگر جو ہیں ان کی کہیں نہ کہیں الزامات ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی کہیں نہ کہیں وابسگی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ لیکن اس کا قطع نظر لیکن جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اوپر کیا ان کا کہنا ہے وہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں خاص طور پر جو متن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی نے امریکہ سے الل سی سے فنڈنگ حاصل کی جو کہ ممنوع ذرائع سے ملی اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ ان کے جو عراقی نے اس بات سے مطمئن ہوئے ہیں کہ یہ جو فنڈنگ ہے وہ ممنوع جو ذرائع آمدن تھے اس سے حاصل کی گئی ہے اور پی ٹی آئی نے شروع میں اٹھارہ ایکاؤنٹس کی جو ہے آٹھ بینک ایکاؤنٹس کی جو ہے تصدیق کی تھی اور اس کے بعد پھر جو امریکہ سے فنڈنگ حاصل کی گئی وہ خاص طور پر الل سی سے حاصل کی گئی تھی اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے ابراج گروپ برسٹل سے فنڈنگ جو ہے وہ حاصل کی اور پی ٹی آئی نے کینیڈا کارپوریشن سے بھی جو ہے وہ فنڈنگ حاصل کی اس طرح مجبوعی جو طور پر جن لوگوں کے نام ہیں یا جن لوگوں سے انہوں نے پیسہ لیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً چونتیس فارن نیشنل لوگ ہیں یا فارن جو شخصیات ہیں غیر ملکی شخصیات ہیں ان سے ڈونیشن کے نام پر جو ہے وہ پیسے وصول کیے گئے رکم لی گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ممنوع طور پر یہ فنڈنگ حاصل کی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آر ایف نکفری سے بھی جو ہے فنڈز لیے اور اس کے علاوہ چونتیس غیر ملکی جو ہیں ان سے جس طرح جس انداز سے پیسہ لیا گیا ہے وہ ممنوع ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو آٹھ بینک اکاؤنٹس ہیں اس کو انہوں نے اون کیا تھا یعنی کہ اس کی ملکیت کے اوپر جو ہے وہ تصدیق کی تھی کہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں اس کے علاوہ جو تیرہ بینک اکاؤنٹس ہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ پوشیدہ رکھے گئے تھے اور اس کے بعد پھر اس سے انہی بینک اکاؤنٹس سے ہی جو فنڈنگ ہے وہ ممنوع ثابت ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جھو کا نوٹس زاری کیا اور پی ٹی آئی سے ممنوع فنڈنگ سے متعلق تفصیلات مانگی ہے اور یہ بھی الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سولہ جو بیک اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈگلیا نہیں کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو اس کے بعد جیسے سلمان اکرم راجہ اور دیکھر جو قانونی مہارین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان شاہب نے اگر یہ بیان حلفی ارادتاں دیا ہے جو کہ غلط ثابت ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے تو اس میں غلط ثابت ہونے کے اوپر ان کو سزا مل سکتی ہے اور فیصلے سے فوری طور پر جو ہے وہ قانونی کاروائی کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن آگے جا کے اس کے اثر انداز جو ہے یا اس کے اثرات جو ہے وہ اپی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس فیصلے کا اثر جو ان کے خلاف ہو سکتا ہے اور خاص طور پر جو آڈٹ ہیں آڈیٹر ہیں وہ اگر اس معاملے کی آڈٹ کرتے ہیں اور صحیح طور پر اس کی جو آڈٹ ہوتی ہے یا کی جاتی ہے تو اس میں اگر فنڈز واقعی میں ممنوع ہے یا نہیں ہے اس سے مزید جو ہے پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں آ ساتی ہیں یہ جو ازاد خیال یا ازاد رہ رکھنے والے جو قانونی مہارین ہیں ان کی رہے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک مہریں کانونی مہر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کافی لگاؤ بھی ہے تو ازاد صدیق ایڈوکیٹ صاحب کا تاکہ ان کی کیا رہ ہے اس سارے فیصلے کو لے کے چونکہ انہوں نے فیصلہ پڑ بھی لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی رائے آپ جانے کہ وہ اس فیصلے کو لے کے کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا واقعی ہی پاکستان تحریک انصاف اس قسم کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے موقف ہی تائید ہوئی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف صرف اپنے اوپر نہیں اب جو ان کے رہنماؤں کے جو موقف سامنے آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب تو یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے نون لیگ پیوز پارٹی اور دیگر جو سیاسی یا مذہبی جماعتیں ہیں ان کے بھی جو فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ سے متعلق جو کیس ہیں ان کا الیکشن کمیشن جو وہ فیصلہ جاری کرے تاکہ مزید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے تو عزر صدیق ایڈوکیٹ کی جو بھی رہا ہے وہ ویڈیو کی شکل میں آپ دیکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی جیت ہے مخصر میں کہوں آج لڑیاں پاؤ بنیادی طور پر یہ موت ہے باقی سیاسی جماعتوں کی میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ منموع فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فارن فنڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے منموع فنڈنگ پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کے آرٹیکل چھے کے تحت زیادہ سے زیادہ جو پروپیٹ فنڈنگ کے انڈویجول کے لابہ کپنیوں سے لیا جائے گا تو وہ پیسہ زبط ہو جائے گا اور جب الیکشن کمیشن ایسا آرڈر پاس کرے گا تو پولٹیکل پارٹیز رولز دو ہزار دو کے رول چھے کے تحت شوکہ جاری کیا جائے گا اور وہ پیسہ بھاک سرکار زبط کر لی جائے گا اس میں اکاؤنٹ نمبر بغیرہ دیا ہوا ہے اور یہاں جو ایک بیانیاں بنایا گیا تھا کہ جناب یہ فارن فنڈنگ ہے فارن فنڈنگ کوئی زکر نہیں ہے آرٹیکل سترہ میں صرف تین میں یہ کہا گیا کہ آپ نے پارٹی اکاؤنٹ کا حساب کتاب رکھنا ہے اب الیکشن کمیشن نے ایک اور جھوٹ بولا ہے کہ جناب وہ جو سولہ اکاؤنٹ ہے وہ سولہ اکاؤنٹ پاکستان تحریکہ انصاف کے نہیں ہے ان کے سینئر رہنماوں نے اپنے نام سے اکاؤنٹ کو لے آڈیٹر نے آڈیٹ کیا اور وہ سرٹیفکیٹ دیا اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر عمران خان نے بیانے الفی دے دیا عمران خان نے پارٹی لیڈر کی حسیت میں بیانے الفی دیا ہے انہوں نے نومینیشن پیپر میں نے یہاں سکسٹی ٹو وان ایف کا جو بیانیا چلایا جاتا ہے سکسٹی ٹو وان ایف کا اطلاق ہوتا ہے میمبر پارلیمنٹیریان پر ہو سکتا ہے کہ کوئی عمران خان اگر میمبر پارلیمنٹیریان نہ ہوتی ہے جیسے استیفہ دے دیا ہویا انہوں نے میں ایک بات کر رہا ہوں تو وہ کیسے آپ باسٹ سکسٹی ٹو وان ایف کا اطلاق کریں گے یہ وہ نومینیشن پیپر ہے جو آپ کاغذات کے اندر داخل کرتے ہیں اس کی تفصیل میں دوسرے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ بیانیاں بھی سکسٹی ٹو وان ایف کی طور پر یہ بھی رد ہو چکا ہے اور جو فورن فنڈنگ کیس جس کو بنایا جاتا ہے وہ آرٹیکل سترہ پڑھ لیں سارے سترہ دو پڑھ لیں وہ ملکی سالمیت اور سویرینٹی کے اوپر اور انٹیگریٹی کے اوپر اگر پیسہ لے کر آپ ملک میں لائنڈ آرڈر خراب کر دیا اینار کی پھیلا دیں تو وہ پیسہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ تو فورن فنڈنگ میں آ سکتا ہے عمران خان کی حکومت کو گرا کر جن لوگوں نے گرایا ہے وہ فورن فنڈنگ کے کیس میں آتے ہیں عمران خان فورن فنڈنگ کے کیس میں نہیں آتا یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے عمران خان صاحب کو مبادلہ دوسرا جو مہام ایسو ہے جس میں قوم کو بے وکوف بنایا جاتا ہے وہ سکٹی ٹو وان ایف کے حوالے سے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانی ہے جو جھوٹا بیانی علپی ہے وہ سکٹی ٹو وان ایف کے زمنے میں آتا ہے آہمکو کی جنت میں رہتے ہیں ایک تو پہلی بات ہے الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے سکٹی ٹو وان ایف کا اطلاق ہونا ہے جب آپ پارلیمنٹیرین ہیں شیاسی جماعت کا سربراہ پارلیمنٹیرین بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ نومینیشن پیپر دیا ہے تو پھر کیا سکٹی ٹو وان ایف کا اطلاق کریں گے آپ اور یہ انفرادی طور پر آنا ہے عمران خان صاحب نے اپنے کاغذہ دینا جو چیزیں داخل کریں سکروٹ نہیں ہوگی اور جو پارٹی کی حیثیت سے کوئی چیز بھی یا پارٹی لیٹر کی حیثیت سے نومینیشن پیپر کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے اپنی جائداد کرزیں اساسے وغیرہ وہ ڈیکلیئر کرنے ہیں نواز شریف کے کیس میں کیا ہے نواز شریف کے کیس میں نواز شریف نے دبائی میں اکامہ لیا ہوا تھا اور اکامہ لیا تھا بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کا اور اگر آپ ملازمت میں پیسے نہ لے رہے ہو تو آپ اکامہ رکھ نہیں سکتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا فروڈ کمٹ کیا لیکن آپ نے کاغذہ دے نامزلگی میں وہ کمپنی نہیں دکھائی کمپنی یا نہیں کمپنی سے آپ کا ملازمت شو نہیں کی وہ پیسے لیے یا نہیں لیے دبائی کے قانون کے مطابق وہ پیسے آپ کو لینے تھے باپ ہو یا بیٹا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ہے اس لیے نواز شریف کو صدا ہوئی تاہیاد ناہلی ہوئی اور پارٹی صدارت سے بھی چلے گئے ابنان خان کی اگنس 62 کی تلوار جو ہے 62 ایپ کی تلوار وہ ٹوٹ چکی ہے وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہے کچھ میں نہیں کیا جا سکتا غالب دل کے بہلانے کو خیال تو اچھا ہے لیکن بیانیاں جو ہے تو شیاسی جماعتوں کا بری طرح پٹ چکا ہے اور آنے والے دور میں شیاسی جماعتوں کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے ان کے اکاؤنٹوں کے اندر رشوت کا پیسہ گیا ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ امران خان نے جو چیز رکی ساری کچھ قوم کے سامنے رکھ دی ہے تو یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آجائے کوئی بھی اس پہ آجائے ڈیویڈ کر لے سکسٹی ٹو ون ایف کا امران خان کی ان ٹرانزیکشن پر اطلاق دور دور تک نہیں ہوتا ہے